اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہ ہم ہیر اخریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شہزار حسین افیشل فرینڈز ہم ہمیشہ ہی کوئی دن کو میڈیسن ریویو کرتے ہیں تو آج اس سلسلے میں ہم جس میڈیسن کو ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نوارٹس کمپنی کی ٹیبلٹ ٹیگرال 200 میلی گرام اس کی جو ڈرگ کٹیگری ہے یہ بیسیکلی انٹی کنولجنٹر ڈرگ ہے اور ساتھ مطلب یہ انٹی کولینرجک کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے اور اس کا پیک سائز جو ہے وہ ففٹی ایس کا ہے اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کن مریضوں کو یہ دواہ ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے اور کن لوگوں کے لیے یہ دواہ بنی ہے اور کن لوگوں کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے تو تفصیل جانے کے لیے ویڈیو کے اند تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا اور اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے ساتھ اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس دواہ کی انڈکیشن کے ہے پرائمری انڈکیشن کے ہے اس کی کانٹر انڈکیشن کے ہے اس کے اڈورنز کے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کے ہیں اس کی پریکاوشنز کے ہیں اس کا ٹمریچر اس کو سٹوریج کیسے کرنا ہے اس کی پرائز اور یہ کون منفرچر کرتا ہے سو فرینڈز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹیگرال بیسیکلی اس کا جو جنیریک ہے وہاں کاربا میزی پیم 200 میلی گرام یہ ایک کاربا میزی پیم بنیادی طور پر ایک انٹی کنولگینت ڈرگ ہے یعنی جو اپیلیپسی کے پیشنٹ ہیں سیزرز وغیرہ کے پیشنٹ ہیں جن کو مرگی کے دورے وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی اسابی طور پر امراض ہیں جن کو مطلب نارب سے ریلیٹڈ ناربن پلسز سیرلیٹڈ جو بھی بیماریاں اپیلیپسی وغیرہ ہے ان مریضوں میں یہ دواء استعمال کی جاتی ہے اب نرب کے درمیان جو ایک جوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے مطلب نرب امپلسز ہوتی ہیں جو کہ اگر ایک ریدم میں نہ ہوں تو پیشنٹ جو ہے وہ ڈسٹرم ہوتا ہے اور یہ کاربا میزی پاپ ان پیشنٹ کے لیے یہ دواء چوز ہوتی ہے اور یہ آپ کی امپلسز کو سلو کرتی ہے سلو ڈاؤن کرنے کے ساتھ ایک ریدم میں لے کے آتی ہے جس سے پیشنٹ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے اور چونکہ یہ ایک انٹی کنولجن برگ ہے اور جو فٹس بغیرہ پڑتے ہیں میرگی کے دورے بغیرہ پیشنٹ میں جو اپیسوڈ ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ واضح طور پر ایک تو ان کے اپیسوڈ میں بھی یہ کمی لے کراتی ہے اور دوسرا پیشنٹ کا ہیلنگ پروسس بہتر ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے مثلا اپیلیپسی کے پیشنٹ اور جنرلائزڈ انزائیٹی کے جو پیشنٹ ہیں جن کو جنرلائز انزائیٹی ڈیساڈر کا مرض ہوتا ہے ان پیشنٹ میں یہ دوار ڈرگ آف چوائس کے طور پر یوز ہوتی ہے ڈاکٹر جتنے بھی سائیکیٹریسٹ ہیں وہ اس کو یوز کرواتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو مطلب بہتر طریقے کے ساتھ وہ مینج کر سکیں بیسیکلی یہ ایک نر سٹیبلائزر کے طور پر کام کرتی ہے آپ کی نرم اپلسز جو کہ بہت زیادہ مطلب تیز ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے اس کو فیٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں یا جنرلائز جن کو انزائیٹی ڈیساڈر ہوتا ہے ان میں بھی یہ پیشنٹ مطلب بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو سم ٹائم فیٹس وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ ساری مطلب سیزر وغیرہ کے لیے ان پیشنٹس کو کاربامائزی پام یعنی ٹیگرال کے نام سے جو میڈیسن ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جن میں گھبراہت کی کیفیت ہو ہاتھوں کا کانپنا جھٹکے لگنا بے ہوش ہو جانا یعنی مطلب کانشیس انکانشیس کنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جانا ایسے مریضوں کو اپنے چھوٹے بڑے پشاو کے اوپر بھی کنٹرول نہیں رہتا یعنی یورن انکانٹینیس کا مرض بھی ان پیشنٹس میں جو ہے نا مطلب ان کا اختیار ہی نہیں ہوتا اور یورن ان کا وہ جو ہے نا وہ پاس ہو جاتا ہے اسی طرح سٹول پاس ہو جاتا ہے پشاوپ کا نکل جانا چھوٹے بڑے پشاوپ کا یہ بھی ان پیشنٹس میں علامات پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ مریض جب بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں یا جب ان کو دورہ پڑتا ہے تو یہ اپنی زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے ان کو وہ تو مطلب انکانشیس ہوتے ہیں تو اس میں یہ زبان کے کٹ جانے تک کا بھی معاملہ مطلب اپنے دانتوں کی مدد سے ہی وہ اپنی زبان تک کو کٹ لیتے ہیں تو ان سب پیشنٹس کے لیے مطلب یہ جو کاربامیزی پیم ڈرگ ہے یعنی ٹگرال کے نام سے تو یہ بہترین دوا ہے یعنی ڈرگ آف چوائس کے طور پر ڈاکٹرز کو یوز کرتے ہیں اور اسی طرح میں نے بولا ہے کہ جیسے انٹی کنولینٹ کے ساتھ یا انٹی کولینرجک خاصیت کی بھی دوا ہے اب انٹی کولینرجک کیا تھا انٹی کولینرجک جو آپ کی آنکھ کی پیوپل کا سائز یا چھوٹے بڑے پشاپ کا کنٹرول یا آپ کی انتڑیوں کی جو مومنٹ ہے اس پس کرتے ہیں اس کی انڈیکیشن کے بعد اس کی کانٹر انڈیکیشن کو تو کانٹر انڈیکیشن میں اس میں وہ پیشنٹ جن میں بلڈ ڈیس آرڈر یعنی تھالیسیمیا، لیوکیمیا اور trembling فوما کے پیشنٹ جن میں سیل کاؤنٹ یا یدیس آرڈ کاؤنٹ کام ہو تو ان کے لیے یہ کانٹر انڈیکیشن ہے اس کے علاوہ سی آرڈی پیشنٹ کرونک لیور دیزیز کے جو پیشنٹ ہیں ان میں اس کے بعد آئی ایش ٹی پاسٹیو جو کہ ہارڈ ڈیس جن کو ح tranquil کانٹر انڈیکیشن ہے اس کے علاوہ کیڈنی فیلیر کے پیشنٹ جو ہے ان کے لیے یہ کانٹر انڈیکیشنٹ ہے یعنی وہ اپنے پروفیسر کے مشورے کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس دوا کو استعمال ملا سکتے ہیں تاکہ وہ ان کی ہسٹری کے مطابق دوا کو تجویز کر سکے تاکہ یہ result oriented medicine ان کے لئے بن سکے اس کے بعد وہ لوگ جو کہ کیلشم چینل بلوکرز یوز کرتے ہیں یعنی بلڈ پریشر کو منیج کرنے کے لئے تو ان کے لئے بھی یہ counter indicated medicine ہے کیونکہ یہ نر سٹیبلائزر ہے تو اس میں drowsiness ہوتی ہے اس وجہ سے ایک time میں دو ایسی medicine یوز کرنا جس سے آپ کو مطلب آپ کا بلڈ پریشر بھی نیچے کو آئے اور یہ سارے معاملات کو منیج کرنے کے لئے یہ counter indicated medicine کیلشم چینل بلوکرز یوزرز کے لئے اس کے علاوہ pregnant and lactating mother میں ان کی monitoring کے ساتھ consultant کے مشورے کے ساتھ اس دوا کو یوز کروایا جا سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے side effect کی طرف تو side effect اس کے ہیں drowsiness سے اس سے گنودگی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک nerve stabilizer ہے anxiety وغیرہ کوئل یہ epilipsی کے لئے fits کے لئے تو اس کا main function ہی جو ہے آپ کے جو nerves کو nerve impulses ہیں ان کو stabilize کرنا ہوتا ہے تو اس سے گنودگی ہوتی ہے skin rash ہو سکتی ہے puritis ہو سکتی ہے ایچنگ ہو سکتی ہے یعنی آپ کو کچھ دی یعنی خراش ہو سکتی ہے muscles crème ہو سکتا ہے اس کے بعد abdominal crème ہو سکتا ہے GI side effect ہو سکتے ہیں اور لتھارجی وغیرہ ہو سکتی ہے یہ اس کے کچھ common side effect تھے اس دوا کے وہ use کرتے وقت آپ ان دواوں کو استعمال نہ کریں یعنی ان کے ساتھ اس کا interaction پائے جاتا ہے اس میں البینڈازول نہیں بینڈازول اس کے علاوہ منزو ڈائزیپین کیونکہ وہ بھی آپ کے اسابی سکون آپ کو دیتے ہیں تو اس سے بھی drowsiness ہوتی ہے تو وہ جو ہے یہ آپ کے لیے مطلب interaction پائے جاتا ہے ایک ٹائم پہ یہ دو دوایں کٹھی استعمال نہ کریں اس کے بعد ڈاکسی سائیکلین 100 میلی گرام جو انٹی بائیٹک ہے اس کے ساتھ اس کا interaction پائے جاتا ہے اس کے بعد کلنڈا مایسین یعنی لنکو مایسین مغیرہ جو capsules ہیں اس کے ساتھ اس کا interaction پائے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا سسٹم کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یعنی پیوپل کے سائز آپ کی آنکھوں کے پیوپل کا سائز آپ کے چھوٹے بڑے پشاپ پہ آپ کا اختیار اور آپ کی انٹسٹائن جو انتڑیوں کا حرکت ہے یہ سب اس سسٹم کے تحت ہی چل رہی ہوتی ہے لیکن جب یہ ڈی رینج ہو جاتی ہیں اور ایم بیلنس ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ڈرگ آف چوائس کے طور پہ کاربا میزی پام یعنی ٹیگرال یوز کروائی جاتی ہے اور ان پیشنٹس میں وہ پیشنٹس سے کیور ہوتے ہیں بہتر فیل کرتے ہیں اور مریکیٹرک ڈاکٹر ہیں وہ اپنے مریض کو موڈ سوئنگ جن پیشنٹس میں ہو جاتا ہے موڈ سوئنگ یا ان کو مطلب بائی پولر ڈیس آرڈر کا مرض لاحق ہوتا ہے تو ان میں بھی ٹیگرال کا استعمال کرواتے ہیں اور پیشنٹس جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں یعنی ماخر نفسیات سائیکیٹریس جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ جن کو بائی پولر ڈیس آرڈر اور دوسرا جن کو مطلب اکثر وہ لوگ جن کے گھروں میں اپیلیپٹک پیشنٹ پائے جاتے ہیں یعنی ان جو میں نے مرض ڈسکس کی ہیں جو علامہ ڈسکس کی ہیں ان امراض کے ساتھ جن گھروں میں اپیلیپٹک پیشنٹ ہیں تو ان گھروں میں مطلب ان کو پتا ہوتا ہے یہ پیشنٹ کے کنڈیشن کیا سے یعنی مطلب کس طرح اس کو منیج کرنا ہوتا ہے تو ان تمام مریضوں کے لیے یہ ڈرگ آف چوائس ہے یعنی بہترین دواہ ہے ٹیگرال نوارٹس کمپنی کی ٹو انڈرڈ میلی گرام میں تو فرینڈز جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ بیسیکلی ہنٹی کنولینڈ ڈرگ ہے ساتھ ہنٹی کولینرچک ڈرگ ہے پرائز کو ڈسکسٹی روپیز ہیں جو کے وقت کے ساتھ بیریز کر سکتی ہیں اور یہ ففٹی ایس کا پیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی سٹورج کے طرف تو یہ سٹور بلو 30 سنٹی کریٹ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے فروم لائٹ اینڈ ڈریکٹ سن لائٹ سے اور ہیٹ سے یعنی آپ نے جہاں درجہ رہا رہا زیادہ وہاں پہ نہیں رکھنی اور ڈریکٹ جہاں دور پڑھ رہی ہو وہاں نہیں رکھنی اس کو خوشک جگہ پہ اور نمی والی جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے روم ٹمپریچر پہ روم ملو 30 سنٹی گریٹ آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک پریکوشن کے طور پہ یہ ہے کہ یہ دعا سیلک میڈیکیشن نہیں ہے بڑے مستنے تھا ٹکرال 200 میلی گرام اس کی جو ڈرگ کیٹیگری تھی انٹی کنولجنٹ اور جنیرک تھا اس کا کاربامیزیپیم 200 میلی گرام یہ 50 ایس کا پیک ہے اور نوائٹس کمپنی کا یہ مینوفیکچرر ہے اور یہ مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہے یہ انٹی کنولجنٹ اور انٹی کالینرچیک خاصیت کی دواہ تھی اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب مسٹ کیا کریں اور اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ کو کوسچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شہزاد حسین افیشیل اللہ